صدقہ دینے میں بہتر یہ ہے کہ نیک پرہزگار فقرہ میں سے کسی کو دے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں ایک عالیم کا معمول تھا کہ وہ صدقہ دینے میں صوفی فقرہ کو ترجیح دیتے ان سے ارز کی گئی کہ آپ اگر عام فقرہ کو صدقہ دیں تو کیا وہ افضل نہیں جواب دیا یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ پاک کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں اگر ان پر فاقہ یا کوئی مصیبت آئے تو ان کے مشاگل یعنی جو عبادت کرتے ہیں ان میں کمی آسکتی ہے ان میں خلل آسکتا ہے لہذا میرے نزدیک دنیا کے ہزار طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دیندار کو دو یہ کتنی عمدہ سوچتی اسلام نیک آدمی کو دیں جو حق دار ہو اس کو دیں تاکہ یہ فکر مال سے فکر ماش سے فکر دنیا سے بچے اور یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے اور اس طرح مطلب کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائے اپنے رب کی طرف رکھے اور اس کو ہم مالی اور معاشی فکروں سے آزاد کریں یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور اس کی فوائد بلکل سوچے تو بلکل آپ کے سامنے آ جائیں گے جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی گئی جو بھی میں نے بیان کی کہ اس طرح وہ فقرہ کو دیا کرتے تھے تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اس سے پسند فرمایا اور فرمایا یہ شخص اللہ کے ولیوں میں سے ہے میں نے آہ تک اتنی اچھی بات نہ سنی تھی یعنی اتنی پیاری مدری سوچ کہ میں فقرہ کو دوں میں ان نیک لوگوں کو دوں جو اس طرح مددہ کے نیکیوں پریزگاری اختیار کرتے ہیں کہ کہیں احسان ہو کہ ان کو پیسوں کی کمی یا معاشی فکر لگ جائے اور پھر یہ ان کے اتنے فیمتی اور اہم ترین جو کام ہیں اور معاملات عبادت وغیرہ سے یہ ان میں خلل واقع ہو جائے تو یہ بھی کتنا بڑا کنٹریبیشن ہے کتنی بڑی معاوینت کتنا بڑا تعوون ہے آپ غور کیجئے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ سائے تو اس طرح کتنی چیزوں کو وہ کور کر سکتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حرص کی گئی کہ فلا دکاندار کنگال ہو گیا ہے اور دکان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں کچھ مال بھیجا اور کہلوایا کہ یہ مال استعمال کریں اور دکان بند نہ کریں کیونکہ تجارت آپ جیسے لوگوں کے لئے نقصان دے نہیں اب یہ کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے کہ اس کی دکان بند نہ ہو یہ وہ شخص تھا کہ وہ سبزی بیچتا تھا اور صوفیہ اور فقرہ یعنی جو نیک لوگ تھے سے ان کے خریدے ہوئے مال کی قیمت نہ لیتا یعنی ان کے ساتھ تو تعاون کرتا تھا اب اس کی دکان بند ہو جاتی تو گویا کہ ان کے ساتھ تعاون بند ہو جاتا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی دکان جاری رکھی تاکہ ان نیک اور فقرہ کے ساتھ تعاون جاری رہے ایک کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام عاظم کے خاص شاگر اور فقہ حنفی کے بڑے امام ہیں اہلِ ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائے کرتے ان سے عرض کی گئی آپ سب کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیوں نہیں رکھتے فرمایا میں انبیاء کے بعد عام لوگوں سے نہ کے صحابہ سے علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا یعنی انبیاء کے بعد عام لوگوں سے نہ کے صحابہ سے علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی لیٰذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا یہ افضل ہے تو اب اب ان جو میں نے مدریف البیان کی ہے اس پر اگر تھوڑا سا بوہر کریں کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ جو آپ سے زکاة فطرہ یا آپ سے عشر وغیرہ جو وصول کرتی ہے اور جو آپ سے نفلی صدقات بھی دعوت اسلامی لیتی ہے تو نورمالی دعوت اسلامی کا اگر آپ کام دیکھیں تو یہ علم دین کی شاہد ہے اگر آپ یوں تکے علم دین کی شاہد ہے چاہے وہ جامعہ المدینہ کے ذریعے ہو مدرسہ المدینہ کے ذریعے ہو یا مدنی چینل کے ذریعے ہو یا آپ کے آئی ٹی کے ذریعے ہو یا دیگر جو دعوت اسلامی کے کوئی مدنی کام ہے اتنے سارے نکی کی دعوت کے حوالے سے خود آپ جو عشر دیتے ہیں آپ خود شاد اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب دعوت اسلامی کی یہ مجلس کے اسلامی بھائی جب آپ تک پہنچے ہوں گے اور آپ کو جب انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ عشر کے یہ برکت ہے یہ دینی چاہیے یہ فضائل وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہوگا تو کتنے حصے ہوں گے جو پہلے عشر نہیں دیتے ہوں گے گناہ گار ہوتے ہوں گے دعوت اسلامی کے مبلگین دعوت اسلامی کے مدنی معحول کی وجہ سے آپ کا حساب پیدا درست ہو گیا ہوگا کتنی اسلامی بہن ایسی ہوں گی جن کو زقاعت دینی کا بھی شعور نہیں ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی معحول کی برکت ہے زقاعت دینے کا شعور آیا زقاعت دینے کی سوچ بنی زقاعت فرض ہے اور مجھے زقاعت دینی اور نہ دینے کا یہ عذاب اور دینے کا یہ سبب دعوت اسلامی کے مدنی معحول کی برکت سے ملا ہوگا اور خود آج بھی آپ جس پر سن رہے ہیں یہ بھی تو دعوت اسلامی کے مدنی محل کی برکت سے ہے اور مدنی چینل کے ذریعے آپ اس پر دیکھ اور سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سارا جو نظام دعوت اسلامی کا جو چر رہا ہے جس میں الحمدللہ کوئی مطلب کہ چالیس ہزار کے آسفاس عالم بننے والے اسلامی بہنیں اور تقریباً ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کے آسفاس قرآن پاک کی حفظ و ناظرہ اور درس نظامی علم بنانے کے جو ہمارے سب ملا کر اگر آپ مدارس کو حساب کتاب لینا تو یہ سارے مدارس وغیرہ ملا کر یہ تقریباً سمجھے کہ بتیس سو تین تیس سو تین ہزار تین سو کے آسفاس بن جاتے ہیں تین ہزار تین سو کے آسفاس سب ملا جلا کر کم و بیش اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تو آپ سوچئے کہ یہ جو سارے جو بنے ان کے چلانے کے لیے جو عربوں روپے چاہیے اس کے علاوہ ایک سو چار شعبیں دعوت اسلامی کے اور جو دنیا بھر میں جو مدنی کاموں کی دھومیں مچے رہی ہیں ماشاءاللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں مساجد پر مساجدیں بن رہی ہیں اور خوب کے خوب مطلب کے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے تو زارے اتنی بڑی تحریک کے لیے بہت سارے مدنی حتیات دونیشن چدے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دعوت اسلامی آپ سے لے رہی ہے اب آپ جو دے رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کہاں معاوی نت کر رہے ہیں نیکی کے کام میں علم دین کی شاعت میں اس میں علماء بن رہے ہیں مفتیان کرام بن رہے ہیں اور کسے کسے مبلگین بن رہے ہیں اور کتنا زبردد اسلام و دین کی خدمت ہو رہی ہے یعنی دعوت اسلامی والے اگر لاکھوں میں نہ تو ان کے اس عمل سے جو یہ کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں ان کے اس عمل سے کروروں مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں آپ کی نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے مدنی منے مدنی منے چھٹے چھٹے ہیں یہ کو دعوت اسلامی کی برکتیں پہ رہے ہیں آپ کے جوان دعوت اسلامی کی برکتیں پہ رہے ہیں آپ کی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی برکتیں پہ رہی ہیں آپ کے بوڑے دعوت اسلامی کی برکتیں پہ رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی ماہ رامدان کی آمد میں اعتقاف دیکھیں کیا کبھی سنا تھا کہ یہ ہزاروں نوجوان پورے پورے ماہ کا اعتقاف کریں گے آئیے اس کے کچھ میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں اتقاف سہری افطاری کے کتنے پیارے مناظر ہیں کاش آپ بھی نیت کر رہے گا ہم بھی انشاءاللہ آنے والے رماہ رمضان پورے مہینے کا ہم انشاءاللہ اتقاف کریں گے یا آخری اشرے کا اتقاف کریں گے آپ سبھی بھی حسن نیت کر لیں آئیے تھوڑے اس کے مناظر دیکھتے ہیں اب اتنے اتقاف کے باہر ہیں کہ جتماعی اتقاف ہو رہا ہے تیس دن کا ایک مہینہ اتنوں کو تیس دن کے لئے کون بٹا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ خوشی خوشی یہ کیسے آپ لوگائے ہوں گے خوش نصیب معتقیفین جہاں نماز باجمائت روزہ تراویح تلاوت قرآن پاک عشراق و چاشت اوواوین صلاة التوبہ صلاة التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کوئی حصہ ہمارے بات لیمیٹ ہے نہیں کہ اب بس ہماری نیکیاں پوری ہو گیا واجت نہیں حصہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا ہے تو ہر وقت کاش ہم نیکیاں سمیٹ تے ہی رہیں آخری سانس تک دو ٹیم مدنی مذاکرہ اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے امیر اہل سنت کی باتیں سنتے تو اٹھنے کو دھی لینی گردہ ان کی گفت کو پھول برستے پھول اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مشکبار اور عطربار صحبت کے وہ نادر لمحات کہ دیوانے اپنی بیتاب نظروں بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں کم ہوا زورِ گنار مسجدِ آباد ہے کم ہوا زورِ گنار مسجدِ آباد ہے مہ رمضان المبارک یہ سب فیضان گئے قبلِ زہر مدرسِ بالیغان کی ترقیب ہوتی ہے جہاں اشاقِ رمضان تجوید کے ساتھ قرآنِ مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں غافل ہو کر اگر بندہ سجدہ کرتے ہوئے سو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی وہ کس طرح کا سجدہ پیٹ جو ہے ان کی پندلیوں سے مل رہا ہے مسکورہ صورت میں نماز واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا اب ہم اس انداز سے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس انداز سے سجدہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ ہے سنت کے مطابق سجدہ اس کا انداز یہ ہوگا پیٹ رانوں اور بازو پہلوں سے جدہ ہو ان دو میں سے اگر ایک شرط بھی پائی گئی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا دونوں شرطوں کا جمعہ ہونا ضروری ہے یقین کریں آج سے اٹھالیس سال پیسے میں جاؤں نا مجھے نماز نہیں آتی تھی گسل نہیں آتا تھا ایسر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتقیف روزے دار اسلامی بھائی گڑ گڑا کر دعائیں التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرتے ہیں اجتماعی ارتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے خصوصی یعنی گنگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ ارتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت ستائیس رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا ان ارکاد کیا جاتا ہے اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الودار بھی کہتے ہیں رونقوں رحمتوں برکتوں عظمتوں برا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں گزارا مبارکتوں 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 لیے احتیاطیں کرتے ہوں گے پھر آکر یہ گاؤں دیاتوں گھوٹوں میں اور یہ زمینوں پر آکر نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو مطلب کہ وہ درس دے رہے ہوتے ہیں پھر مسائل سب جا رہے ہوتے ہیں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے یا مناظر آپ دیکھ رہے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ کسان اعتماد ہے انشاءاللہ اچھو اور بقیت کے دنال ادا کرے سوں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میں دعوت اسلامی نو اپنا عشر دے رہے ہیں باقی لوکہ نو بھی کہنا کہ زمدارہ نو دعوت اسلامی نو عشر دے میں اپنے سارے دعوت اسلامی بھائیان پیغام دینا چاہنا ہوا کہ جتنا وی عشر ہے اللہ تو وکل راکھ دعوت اسلامی نو پنچان انا اپنا عشر جڑے دعوت اسلامی نو دیتا باقی جتنے پرہات دیکھنے سننے لے انہ ساڑی طرف پیغام ہے کہ دعوت اسلامی نو اپنا جتنے بھی عشر نکلے انہ نو پچھا دیں مجھے دعوت اسلامی دل پیار ہے زکاة یا عشر ہے وہ بھی ایسی دعوت اسلامی نو پیش کریں گے انشاءاللہ عزیز مقامات اسلامی بھی جمع ہوں یہ بھی جمع کر اجتماع کیا جا رہا نکی کی دعوت دی جا رہی اسلامی عمد کا کہاں ہو رہا ہے آپ کا دعوت اسلامی کو زکاة دینا دعوت اسلامی کو فطرہ دینا دعوت اسلامی کو عشر دینا اپنے دیگر نفلی صدقات دعوت اسلامی غریب رشتہ داروں کا خیال کریں جو غریب و نادار اور جن کو ضرورت ہے جو حاجت بند ہیں ان کا خیال لکھیں ان کو دیں پھر جو بجہ آپ دعوت اسلامی کو دیں یہ تو عمیر اسلام کئی دفعہ ارشاد فرما چکے مگر دیں اور اس کا خود دینے والا وہ کتنا فائدہ ہے تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا ایک نوجوان حضرت دعوت علیہ السلام کی صحبت میں تھا ملک الموت علیہ السلام نے حضرت دعوت علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص تین روز تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس بات رضا دعوت علیہ السلام کو گمگین کیا پھر آپ نے اس شخص کو تین روز کے بعد صحیح سلامت پایا اس کے بعد ایک ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا ہو حضرت دعوت علیہ السلام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا پھر آپ کے پاس ملک الموت علیہ السلام موت کے فرشتے حاضر ہوئے اور ارز کی میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے ایک روز قبل باہر نکلا ایک مسکین کو پایا اس نے اس مسکین کو بیس درہم دیئے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے پتھ اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اس سے ہر دیرہم کے بدلے ایک ایک سال عطا فرما دیا اللہ 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 اب ذرا غار کریں ہم کسی ضرورت من حاجت من کو دیں اور واقعی ہمارے گرد ہوتے ہیں ہمارے گاؤں دیاد گوٹ آس پاس میں گربت ہی گربت ہوتی ہے دیں ان کو بگیر نام نمود بگیر شہرت کی طلب کے دیں اللہ کی رضا کے لئے دیں بڑے حاجت من بڑے ضرورت من ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے جن کو اتنا ملا ہوتا ہے اتنا ملا ہوتا ہے ان کے ساتھ کشتے کھائیں پھر بھی ان کا ملنا ان کو کم لگتا ہے بندہ آگے کے لئے خرج کرے گا تیرا مال وہ جو نے آگے بھیا جو چھوڑ کے مرا تو تیرے وارسوں کا مال ہے تو آگے کی تیاری آگے دینا صدقہ و خیرات کرنا تاکہ ہمیں قیامت کے روز یہ چیزیں کام آئے خوب مطلب کے اس میں صدقے کا ثواب کمائیں اور راہ خدا میں خرج میں اور یقینا اس سے مسئبتیں دور ہوتی ہیں اس سے حالات اچھے ہو جاتے ہیں یعنی تندستی میں بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرج کرے اللہ اور دے گا اللہ بہت دے گا ہم اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ کی راہ میں دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں ان مدنی کاموں میں اللہ تعالی ہمیں خرج کرنے نصیب فرمائے آئیے تھوڑا صاحب کو دعوت اسلامی کا میں تعریف دکھاتا ہوں بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں آج بات کرنی ہے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے والی یہ پیاری تحریک جس سے ہم سب کو محبت ہے جس کے بانی شیخ طریقت امیر علیہ سنت ابو بلال محمد علیاس افتار قادری وہ مرد کلندر ہیں جن کی کابشوں سے یہ تحریک آج دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی خوشبو پھیلا رہی ہے دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات میں دین مطین کی خدمت کر رہی ہے اس کی چند جھلکیاں آئیے آپ کو بتاتے ہیں دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس کو بانی ہے دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو البلال محمد علیاس افتار قادری دعوت برکاتم العالیہ ریڑ کی ہڈی فرماتے ہیں جی ہاں میری براد مدنی کافلے سے ہیں دنیا بر میں آشکان رسول تین دن بارہ دن ایک ماہ اور بارہ بارہ ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کر رہے ہیں ان مدنی کافلوں کے ذریعے دنیا بر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا جاتا ہے سنتوں کی خوشبو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے مدنی کافلوں کے ذریعے کہاں کہاں کیسی کیسی بہارے آ رہی ہیں سب بتانا تو مشکل ہے مگر آئیے چند جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم سفر میں ہیں ہمارے یہ رائیور جو ہمارے ساتھ ہیں مولیغ دعوت اسلامی پر انفادی کوشش کرتے رہے علیمہ پڑھ کر یہ دعوان اسلام سے غابستہ ہو چکے ہیں ان کا نام محمد دانیا لکھا گیا پیٹوریا سے ہمارے تین دن کا مدنی کافلہ ہم شلنگا کے علاقے میں پہنچا الحمدلہ نیکی کی دعوت کے دورا کیفٹ بھائی نے اسلام قبول کی اور الحمدللہ ان کا اسلامی نام محمد علی رکھا نے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے علم دین کے فروغ کے لیے ایک ایسا شاندار شعبہ بنایا جس کا نام ہے جامعت المدینہ جس میں عالم پورس کروایا جاتا ہے جو لوگ کچھ مذہبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک دار العلوب چلانا بڑا مشکل ہے مغراب کی دعوت اسلامی نے ایک نہیں بی سیوں نہیں سیکڑوں جامعات المدینہ بنا دی جی ہاں دعوت اسلامی کے اس وقت پانچ سو انکتیس کے قریب جامعات المدینہ ملک اور بیرون ملک میں علم دین کی شما کو فروضہ کیے ہوئے ہیں پاکستان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں یوکے کے شہر برمنگم میں بریٹ فوڈ میں سلاو میں اور مزید شہروں میں انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے اسی طرح ہینیا کے شہر ممباسا کے اندر مذنبک کے شہر مابوتو کے اندر مورشس اور منگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ قائم ہیں نیپال کے شہر نیپال گنج میں بھی ایک شاندار جامعات المدینہ موجود ہے اللہ کی رحمت سے اس ملک اور بیرون ملک میں جامعات المدینہ کے نیٹ ورک میں چوالیس ہزار سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درست نظامی کر رہے ہیں اگر آج بات کریں دوہزار اٹھارہ کی تو دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ ملک اور بیرون ملک میں کتنے ہیں آپ جان کر شاید حیران ہو جائیں گے جی ہاں ستائیس سو سے زیادہ مدرست المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں ان ستائیس سو سے زیادہ مدرستوں میں طلبہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی یعنی مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد کتنی ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ مدنی منے اور مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حبز و ناظرہ کر رہے ہیں مدرست المدینہ آن لائن دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جی ہاں تقریباً 64 ممالک میں ہزاروں طلبہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نہ صرف قرآن پاک آن لائن پڑھ رہے ہیں بلکہ درست نظامی بھی کر رہے ہیں اب تک دعوت اسلامی کی ان آن لائن سرویسز پر تقریباً پچیس سے زیادہ اسلامی کورسز موجود ہیں پاکستان میں انیس کے قریب برانچز مدرست المدینہ آن لائن کی بن چکی ہیں جس میں سیکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک اور علم دین سکھا رہے ہیں اور دنیا کے 64 ممالک میں مدنی مندین مدنی منیہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک اور علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں دنیا بھر سے ایک جوانت تھی کہ دعوت اسلامی ایک ایسا شعبہ بنائے جس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے یعنی اسکولنگ سسٹم بھی ہو مگر ہمارا بچہ جو ہے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا علم دین بھی بن جائے دیندار انسان بھی بن جائے دعوت اسلامی نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا ایک شعبہ کو قائم کیا گیا اور وہ شعبہ ہے وہ دپارٹمنٹ ہے دار المدینہ دار المدینہ کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھلنا شروع ہوئی اور یہ سفر جب آگے بڑھا یوکے کے شہر بلیک برن میں اور ہندوستان کے کئی شہروں میں دار المدینہ کی برانچز بننا شروع ہو گئی اب تک کی معلومات کے مطابق ففٹی ون برانچز ایک قاون اس کی شاخیں بن چکی ہیں اور جس میں پندرہ ہزار سے زیادہ مدنی مننے اور مدنی منیاں سکولنگ سسٹم کے تحت علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے حصول میں بھی کوشہ ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ عزبادل کے لیے بسچد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کتنی مساجد بناتی ہے آپ جان کر بہت خوش ہوں گے عوستن دعوت اسلامی سال کی چھے سو کے قریب مسجدیں بنا رہی ہیں گویا اگر کیلکولیٹ کریں تو سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں چھے سو مساجد کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً دو مسجدیں روزانہ ہی دعوت اسلامی دنیا کے کسی حصے میں بنا رہی ہوتی ہے مدنی چینل تو کیا آیا ہے سبحان اللہ سنتوں کی بہار آ گئی ہے دنیا میں کوئی اور ایسا چینل نہیں ہے جو اس طرح علم دین کی خوشبوں کو گھر گھر پہنچاتا ہو کوئی ایسا چینل پہلے تو سنا بھی نہیں تھا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں جس کو دیکھ کر شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں کبھی ایسا چینل سنا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر خوف خدا اور عشق رسول میں آنسو بے نکلیں اور جس کو دیکھ کر نمازیں پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے جی ہاں یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے بگر پھر یہ نیمان آئی کہ جن ممالک میں اردو نہیں سمجھی جاتی وہاں کے لیے دعوت اسلامی انگلش مدنی چینل شروع کرے ایک اور قدم بڑھایا گیا اردو کے بعد انگلش مدنی چینل کی آمد ہوئی پھر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے یہاں چونکہ اردو اور انگلش سمجھنے والے کم ہیں ہمیں بنگلہ زبان میں مدنی چینل چاہیے مدنی مرکز نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کیا کیونکہ کروڑ ہا کروڑ بنگلہ مسلمان وہاں بستے ہیں اور آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اردو مدنی چینل کے ساتھ انگلش مدنی چینل اور اب تیسرا مدنی چینل بنگلہ زبان میں آنئر ہو چکا ہے سنتوں کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے والا آپ کا ہم سب کا مدنی چینل اب تین زبانوں میں بیق وقت آنئر ہو رہا ہے بات کر رہی ہیں ان اسلامی بھائیوں کی جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی استلاح میں ترمنالوجی میں ان کو خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر کے افراد بھی نہیں پوچھتے ان کی تربیت بہت مشکل عمر ہے مگر دعوت اسلامی نے ان دکھیارے مسلمانوں کی تربیت کا بھی شاندار انتظام کیا ہے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دیکھ اور سن سکتے ہیں اشاروں کی زبان کا کورس کرتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے خود اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں ہماری ایک مجلس ہے مجلس طبی علاج دعوت اسلامی کے وہ علماء وہ امام حضرات وہ حافظ قرآن وہ دین کا کام کرنے والے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں ان ہزاروں اسلامی بھائیوں اور ان کے گھر والوں کا علاج دعوت اسلامی کے ذمہ ہے مہانہ لاکھوں لاکھ روپے دعوت اسلامی ان کے علاج پر خرچ کرتی ہے آپ بھی اگر کسی مسلمان کا علاج کرانے میں دلچسپی رکھتے ہوں اس معاملے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی مدنی چلگے ناظرین آپ نے دعوت اسلامی کے ان امور کو تو ملاحظہ کر لیا جس کے ذریعے تین مطین کی خدمت کی جا رہی ہے مگر ایک دعوت اسلامی کا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا بر میں آشکان رسول کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹتی ہے آپ کی دعوت اسلامی اس پر رییکٹ کرتی ہے اس پر کچھ نہ کچھ ان کی مدد کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح ہمارے وطن پاکستان میں کچھ سالوں پہلے زلزلے کی آفت آئی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں ہمارے لاکھوں لاکھ آئی ڈی پیز آشکان رسول اپنے شہر اپنے صوبے سے رکل بکانی کر کے دیگر شہروں میں آ کر رہے ان تمام موقعوں پر آپ کی دعوت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پچھلے دنوں برما کے مسلمانوں پر جو آفت آئی وہ ہر آنکھ کو اشکبار اور ہر دل کو بے قرار کر گئی آپ کی دعوت اسلامی نے برما کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے شاندار امداد کا انتظام کیا آشکان رسول نے ہمیں بہت سارے مدنی عطیات دیئے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے بنگلہ دیش میں جا کر ان دشوار گزار علاقوں میں جا کر جہاں برما کے آشکان رسول بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے ان میں امداد تقسیم کی نہ صرف انہیں ایک راشن فراہم کیا بلکہ انہیں نماز کے لیے سہولت بھی فراہم کی آئیے آخر میں آپ کو چند ان شخصیات کے تاثرات سناتے ہیں کہ جب وہ مدنی مرکز آئے امیر علیہ السنت سے ملاقات کی دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا تو ان کی کیا کیفیات تھی دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین برکتیں اور ترقییں عطا فرمائے اور اسی طرح وہ چار دنگ عالم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمائی سطح پر ہو رہا حقیقت میں ہم امیر علیہ السنت اور اسلامی بائیوں کے زیارت کے ذریعے بڑے خوش نصیب ہیں اور اس امت کو اس طرح کے افراد ملتے رہیں گے اور امت بھلائی کے ساتھ ہی رہے گی جب تک اس طرح کے علماء کے دامن کو تھامے رکھے گی حقیقتا ہم نے امیر علیہ السنت کو مدی چل جو دریعے پیچھانا اور ہم نے ان کو پسند کیا اور ان سے بہت متاثر ہوئے سیدی شیخ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا کسی نیک انسان کی صحبت میں کوئی وقت گزارا تو میں ارز کروں گا کہ ہاں میں نے علیہ السلام قادری کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہے اور ہم میں سے جو نجات پائے گا اپنے بائی کا ہاتھ تھامے گا آپ قیامت کے دن ہمیں مت بھولئے گا اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کر اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ مختصر سے تارو اتنی بڑی دعوت اسلامی کا اتنی تھوڑی سی دیر میں تارو مختصر تارو تو بھی اتنا ہی آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی دعوت اسلامی ہے اللہ سلامت رکھیں ہمارے امیر حلی سنت اللہ ان کا سایہ دراز کرے ماشاءاللہ کہاں سے چلے ہو کہاں دعوت اسلامی پہنچ گئی ہے ظاہر ہے اس میں آپ کا وقت بھی چاہیے آپ کے بدنے کافلے بھی چاہیے درس و بیان بھی چاہیے اسلامی بہنیں مزید اجتماعات میں اسلامی بہنوں کو لائیں تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو اصلاح امت کا کام ہو آپ دیکھتے نہیں ہے کہ بھی نمازیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے گناہوں میں مبتلہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے فیڈ میں ڈرامے گانے باجے کیا عمید کیا غریب کیا مطلب کہ وہ مرد کیا عورت کیا بچہ کیا بڑا اللہ کی پناہ گناہوں میں ایسے دوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایسے گناہوں میں دوبے ہوئے ہیں ان سب کو گناہ سے بچانا ہے خود کو بھی بچانا ہے ان کو بچانا ہے اس کے لئے آپ خود دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو وقت دیں آپ کے گاؤں دیہا گوٹوں میں فیدان سنت کا در شروع کریں فیدان رمضان سے در شروع کریں تاکہ رمضان کے عزمت و برکت بڑھے نہ جانے کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جن پر رمضان کے روزے فرض ہیں بلا اجازت شرعی روزے قضا کر رہے اللہ کی پناہ پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی کیا کیا ہوتا ہوگا ایسا نہ کریں جن کے پر روزے فرض ہیں ان کو روزے رکھنے ہیں آپ اپنی محنت مزدوری یا جو بھی اس میں کمی کریں لیکن آپ رمضان کے روزے چھوڑ نہیں سکتے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو ہم رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے آئیے ان کے لئے میں امیل سنوز ایک سوال کیا گا اس کا جواب آپ کو دکھاتا ہوں روزہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے اور یہ اللہ تعالی کا انعام ہے ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس سے کوئی نہ اللہ تعالی کے اناج کی بچت ہو جاتی ہے نہ اللہ تعالی پر کوئی ہمارا احسان ہو جاتا ہے چلو ہم نے روزہ رکھا یہ تو اسی کا انعام ہے اس کا کرم ہے ہم کو روزہ رکھا رکھنے کا حکم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں وہ ہمیں جنت کی عالی نعمتیں انعیت فرمائے ہم سے راضی ہو اب یہ کہ کام کاج کی مجبوری تو یہ تو مجبوری بھی نماز میں بھی آتی ہے نا نماز کیسے پڑے ہیں تو کپڑے ہی ہو جاتے ہیں فلاں ہی ہو جاتا پھر تو ساری عبادتوں میں زکاة کیسے دیں دل کرتا ہی نہیں زکاة دینے گا پیسے نکالے کیسے ہم نے خون پسینے کی کمائیاں کیسے دے دیں ہمارا دل نہیں کرتا حج حج پہ کسے جائیں تو سبا مینہ ڈیڑھ مینہ ہماری چھٹی ہو جائے گی ہمارا کاروبار رک جائے گا پھلاں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں پہلے کے مسلمان تھے نا وہ جانے کو قربان کر دیتے تھے تو ہم مطبعہ نے کہ وہ پیاس بھی نہیں برداشت کر سکتے بھوک بھی نہیں صحیح جاتی ہم سے اچھا وہ سیٹھ نہیں مانے گا ٹھیک ہے تو ایک مہینہ کی چھٹی گل لے رمضان شریف کے روضہ نہیں چھوڑنا ہے ہم نے مطبعہ نفس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو مطالبات ہیں ان کو چھوڑنا ہے لیکن رب کا روضہ نہیں چھوڑنا یہ اگر ذہن پکا بن گیا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ وہ تا پابند میں اللہ کے حکام کا پابند ہوں اور مجھے میرے رب نے جو کہا وہ بس کر رہا ہے that's all میری کچھ بھی نہیں چلتی مجھ پر میری لگام کسی اور ہاتھ میں تو اس طرح کر آپ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ روضہ رکھنا آسان ہو جائے گا یہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سوال جواب کا ایک سمجھے کہ آپ کو دکھایا کتنا پیارا یہ جواب تھا تو رمضان کے روضے نہیں چھوڑنے بلکل عظم کرنے کہ ماہ رمضان کے روضے رکھوں گا سارے کے سارے رکھوں گا جب تک مجھے شریعت اجازت یعنی بلا اجازت شریعت رمضان کے روضے قضاء نہیں کرنے یہ نیت کرنے اور اس میں اگر اپنے کام میں کچھ کمی کرنی اپنے کام میں بلکل آپ کمی لے کر آئیں اور بلکل اچھی انداز سے کم نکی کریں عبادت کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں یعنی ایک تعداد ایسی شاید اس پر دیکھو سن رہے ہوگی جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہوگا ذرا سوچے تو سئی پیسہ گنتی کرنا آگیا سارے مطلب کے حساب کتاب سارے آگئے نہیں آیا تو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آیا ایسا نہ کریں اپنے مدرست المدینہ بالغان قائم کریں درست قرآن سیکھیں حساب اسی طرح یہ جو فصلے کاٹی جاتی ہیں کھیتی باری کے ٹیمبر تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ان جگہوں پر کام کرنے والوں کے ذہن بنا ہوگا کہ یہاں کوئی بے پردگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اجنبی مرد اجنبی عورتیں یہ کھیتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ مل جول کا فصلے کاٹتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بے پردگی کی اجازت نہیں ہے اجنبی مرد اجنبی عورت کے درمیان پردہ ہے جی ہاں آپ کو پردہ کرنا ہے بلکل اسلامی بھائیوں کو بھی اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے کیسا نہ ہو کہ بد نگائی کی ویہ سے مرنے کے بعد آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے بعض لوگ ٹریکٹر بھی چلاتے ہیں یا اس طرح کام کرتے ہیں تو بھی گانے بجرے ہوتے ہیں کیا ہوگئے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ اس نے اتنا مطلب کے عظیم روزگار دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزقی حلال میں برکت دے اور آپ گناہ کریں گانا سننا حرام جاننا ملے جانے والا کام بد نگائی کرنا حرام جاننا ملے جانے والا کام ملاوٹ کرنا بھی حرام ہے ملاوٹوں سے بھی بچیں دھوکے سے بچیں بد قسمتی کے تب بعض لوگ سود پر یہ دانے اور مطلب چیزیں خریدتے ہیں نہ نہ سود حرام جانے میں ملے جانے والا کام اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے اللہ سے کوئی جنگ میں جیتا ہے کیا سود بدترین گناہ اللہ کی پناہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو سود نے گیا وہ برباد ہوا اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو حلاق کرتا ہے سدکے کو بڑھاتا ہے یعنی سود میں سود بھی حلاق ہے اور سود میں مبتلا ہونے والا بھی حلاق ہو جائے گا کم کھائیں حلال کھائیں تھوڑا لیں حلال لیں حرام کھانے والے کی تو عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے حرام کھانے والے کی اور حلال کا ایک لکمہ جب پیٹ پہ جاتا ہے تو صحابی کا سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مربانی کریں اور خود بھی حلال کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں بدنگاہی سے بچیں گانے باجے فلم ڈراموں سے بچیں علم دین حاصل کریں اپنے یہاں مساجد اپنے یہاں مدرسط المدینہ بالے غان قرآن پاک کی درست تعلیم تربیت یہ سارا سلسلہ اپنے شروع کریں اسلامی بینے بھی ان تمام تر چیزوں کو احتمام کریں وہ خوب مل جلکہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے لے کر بڑھیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی تو پھر قطع فرمائے آپ اس وقت جس وقت میرا یہ بیان سن رہے ہیں میں اس وقت شاید افریقہ کے سفر پر روانہ ہو چکا ہوں گا کیونکہ اس وقت میں آپ کو یہ بیان آج کے لیے ریکوڈ کروا کے دے رہا ہوں تو میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سفر بہ خیر بہ آفیت کرے اور خوب نیکی کی دعوت عام ہو اور ایمان بھی سلامت رہے گناہ سے بچ کر سفر کرنے میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے آج اسے ایک آٹھ اپریل جو بیان سن رہے گے تو انشاءاللہ آٹھ اپریل رات کو یوگنڈا میں انشاءاللہ سنو تو بھرا اشتیمہ ہے اور انشاءاللہ شب محراج دار السلام تنزانیہ میں منانے کی انشاءاللہ ترکیب ہے آج رات تو آپ کے یہاں ماشاءاللہ امیر سنت کی بڑی برکتیں ہیں بھرا رہ گئے یوم موعیہ ہے رات کو تو آپ مدنی چینل پر ماشاءاللہ اشتیمہ 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 بیادہ امیر معاویہ رات کو ہے پھر مدنی مذاقرہ بھی انشاءاللہ کلامی پڑے جائیں گے اور انشاءاللہ لنگر معاویہ بھی ہوگا مدنی چینل دیکھئے آپ کے گاؤں گھات گوتھوں میں بھی مدنی چینل شروع کیجئے مختلف جگہ مدنی چینل شروع کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکیوں کا خوب دور دورہ ہوگا بول بالہ ہوگا اور انشاءاللہ گناہ دم تورتے چلے جائیں گے اللہ عمل کہنے کی توفیق عطا فرمائے میری معلومات کے مطابق یہ اجتماع مجلس اشور اطراف گاؤں کے تحت آج میری اطلاع کے مطابق کم و بیش نو سو ساٹھ مقامات پر اجتماع کرنے کی ترکیب کی گئی ہے میں آپ سب کے آنے پر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابسہ رہنے کی مدنی انتجا کرتا ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اب انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ یہ بھی یاد کریں یہ بھی بتا دوں عمیل سنت کا مرید بھی بننا ہے انشاءاللہ بھی بیعت بھی ہوگی اور تمام عاشقان رسول عمیل سنت کے ذریعے گوث پاک کی مرید بن جائیں کہ میرے کوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بگر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا اور الحمدللہ بیعت سے پہلے توبہ بھی کروائی جائے گی اور توبہ کی تو کیا بات ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا حصہ ہے جسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو آپ سب نے عمیل سنت کا مرید بھی بننا ہے ہاں اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے یعنی آپ یہ کہ دیئے کہ تعلیب ہوتا ہوں میں جب کہا جائے رہے ہیں مرید ہوتا ہوں میں کہیں تعلیب ہوتا ہوں میں جو بھی جامع شرائط پیر ہیں پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ السنت کے سسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا اللہ کرم فرمائے ہم سب کا ایمان سلامت رہے اور ہم قیامت کے دور غصپا کے گلاموں میں اٹھائے جائیں اللہ کریم ہم سب دیکھنے سننے والوں کو جتنے عاشقان رسول جمع ہیں اللہ کریم بے حساب جنت میں داخل آتا فرما دے ہماری جملہ پریشانیوں پر دکھ درد پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلوہ للحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم جو بہت سارے مقامات پر جمع ہو کر اس وقت ہمارے سنتوں بھرے اس اجتماع میں شریک ہیں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں جو ڈیویزن سطح پر جمع ہو کر آج ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کو سمات کر رہی تھی اور جیسے کہ اب نگران شورا نے فرمایا انشاءاللہ ہم سب امیر اہل سنت کے ذریعے قادریت تاری سلسلے میں داخل ہوں گے غوث آزم کے مورید بن جائیں گے تو انشاءاللہ جس طرح میں کہتا جاؤں آپ دہراتے چلے جائیں توبہ بھی ہوگی اور جس طرح توبہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی تو توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ اور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل بھی ہوں گے جہاں کہیں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں اور جمع ہو کر جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شریک ہیں وہ سب جو میں کہتا جاؤں آپ دہراتے چلے جائیں انشاءاللہ اور رحمان ہم توبہ بھی کریں گے اور ہم غوث آزم کے مورید بھی بن جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالم گلوچ فلمیں ڈرامیں گانیں باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرماؤں اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھیں مریض ہوتا ہوں میں خاندانے عالی شان قادریہ رضویہ اطواریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتن عالیہ کے ہاتھوں میں دیا اور ان کے ذریعے سے سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا اے اللہ ہمیں ہمارے غوثِ عاظم کے مریدوں میں قبول فرماؤں اور کل قیامت میں ہمیں ہمارے غوثِ عاظم کے مریدوں میں اُٹھا صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلاء علیکہ واصحابک یا نور اللہ انشاءاللہ رحمان اب ذکر ہوگا جہاں اسلامی بھائی عشر و اطراف کے جمع ہیں اجتماعی صورت میں وہ ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے انشاءاللہ رحمان جب اللہ اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے قلب کی صفائی بھی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور اسلامی بہنیں جو ڈیویزن سطح پر جمع ہو کر آج کے اس اجتماع میں شریک ہیں وہ بھی آئستہ آواز میں ذکر کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذکر کی لذت عطا فرمائے اور ہمیں کسرت سے ذکر کرنے والا بنائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلام بہر مدی چینل کی ناظرشی قمدِ خزراء کا صفور باندھ کر بارہ بارہ بار تروتِ پاک پڑی صلو اللہ 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah 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 اللہ Yeah اللہ 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 Yeah 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 اللہ Yeah 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 Yeah